رام جی کی برات ہے تو جس میں رگنات جی مندر سہر چھتر میں وہاں سے ہم لوگ ایک برات کو نکالتے ہیں اس میں پورے جھاسی کے ہم لوگ سہر چھتر کے لوگ وہ اس برات کو پورا نکالیں گے جس کا روٹ جو ہم لوگوں کا رہتا ہے وہ روٹ کوتوالی کوتوالی سے گنج گنج سے ہوتے ہوئے منربہ اور یہ اپنا گنج کے بعد میں بڑا بجار بڑا بجار کے بعد میں سرافہ بجار رانی محل اور یہ کیا بلتے ہیں بساتی بجار ہوتے ہوئے مندر میں سماپن ہوتا ہے اس میں آئے جو کون کون ہے اس میں آئے رگناجی مندری ہیں سبھی پریوار رگناجی مندر کے پریواری ہیں آئے جن میں جندہ کو کیا سندیز دینا چاہیتے ہیں کیا کہنا چاہیتے ہیں دیکھیں جندہ کو سندیز ہے کہ اس میں یہ رام جی کی برات ہے جو ہم لوگوں کے ہندو دھرم کے پوچ انوائی ہیں آراد ہیں تو اس میں ہم لوگ تو یہی ان کو بولیں گے کہ سب کے گھروں میں خوب دیپک جلیں اور خوب ہر سنلاس کے ساتھ میں تیوہار سماپن ہو سندیز جی رام 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 بھائی صاحب جب رام اور لچمن کا ملن ہوا تھا اور بٹوارہ بھی ہوا تھا تو رام کہہ رہے تھے بھئی اب تم پہلے لچمن کہہ رہے تھے تم پہلے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ پیوز بھئیہ کہہ رہے تھے آپ پہلے اور آپ کہہ رہے تھے نئے پیوز ہمارا چھوٹا بھائی پریوار سرس دوست ہے پرکش جی ہیں مراج ہیں تواری واسطہ ہیں ہمارے مسراجی ہیں سب لوگ ہیں اور اس پریوار میں ہم کھڑے ہیں مندر کے پرانگرن میں ہیں اور جو پیوز بھئیہ نے کہا بہت اچھی بات کہی کہ جنتہ سے صرف یہ ہی اپیل کرتے ہیں کہ چونکہ رام بھگوان کی براد جہاں جہاں سے نکل رہی ہے وہاں وہاں پہ سبھی لوگ ہم لوگا ساتھ دیں اس اچھے پونیت کار میں ہم لوگے سیوگی بنیں یہی اپکش ہم پورے جہاں سی باشیوں سے کرتے ہیں پندر جی آپ کا نام کیا ہے کیا اسطان ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں پندر جبال کرشم نام ہے نائک اور کیا سبھی کا سہیوگ شیاب سب کام کر ہوتی ہیں جی بھئی آجی رام رام جہاں سی رام رام لچمن کی بات ہو گئی تو حنمان جی آپ ہی ہیں جہاں سری رام کم سے کم آپ لوگ آپ کے چینل کے مادھیم سے آپ نے ہمیں شیوگ سمجھا آپ کو دھنیباد سترہ تاریخ جس پرکار ہمارے پیوز جی نے بتایا کی بیبا پنچمی ہے بھگوان رام کا جنم اچسا ہے آج پورا بھارت ورس رام میں ہے یہ تو جھاسی اتحاسک نگری ہے جہاں پر رام راجہ سرکار سویم بیٹھے ہیں اورچہ میں اور دوسری اورچہ ہمارے رگونات جی مندر میں ہے مانک چوک میں ہے تو میں سمجھ چھیتر باسیوں نگر باسیوں سے نویدن کرتا ہوں کہ ایسا افسر جانے نہ دیں جس پرکار رام جی کی برات نکلے ایک جی حون کر رہے ہیں ہمارے نائک جی بہت بڑا حون کر رہا ہے ہندو سماج ایک سناتن سماج حون کر رہا ہے ہر سال حون ہوتا ہے اس حون میں اگر آپ آہوتی ڈالنا آہوتی ڈالنے کا مطلب ہے اس میں سملت ہونے ہیں آپ سملت ہو گئے سمجھ لو آپ کے سارے پاپ دوک سب مٹ گئے تو میں سمجھ چھتر باسیوں نگر باسیوں سے انروت کرتا ہوں کہ سترہ تاریخ کو ہماری رام برات میں جو بھگوان رام جی کی رام جی کا بیوہ اس سب پہ جو صبح یاترہ نکلے گی اس میں بھاری سے بھاری سنکھیا میں سب ہی جن اپستیت ہو اور یہ پنے لاب کمائے جو آپ کے ساتھ میں جائے گا آپ کے چینل کو بہت بہت دھنیواز جی سری رام 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 بھئیہ اپنا نام بتائیں اور کارکرم کے بارے میں اپنا نام بتائیں میں شب نائک مندر پربندک پجاری جی کا پت اور کارکرم یہ ہے کہ رام بھائیہ ہر ورس کی بھانتی اس ورس بھی رام بھائیہ جو کی ہندو جاگران منچ کی سنکھ چھت میں ہوتا ہے دو سال سے اور ہر ورس کی بھانتی ہی ہو رہا ہے اور بہت دھوم دام سے ہو رہا ہے جنتا کو یہ سندیش دینا چاہیں گے جو کی سب نے بولا کہ آپ سبھی لوگ اپستیت رہیں تو بس یہ ہی ہے کہ بھگوان سیر رگنات جی کی برات میں رام بھائیہ سب میں سبھی لوگ آئیں اور پرنالہ اٹھائیں کارکرم میرا نام جیتیندر سونی ہے پردیس ادیچوں اتر پردیس یوہ اتدو ویہاپار منڈل میں سرافہ ویہفسائی ہوں اور مندر سے جڑے ہوئے ہیں سبھی بھکتوں سے یہ انرود ہے کہ پردی ورس کی بھاتی ہر ورس اس بار بھی سترہ دسمبر کو بھگوان شری رام کی برات بیوہ پنچمی کی اس سب پر نکالی جا رہی ہے سہر چیتر کے سبھی گڑمانے ناغرے کو ویہاپاری بھائیوں سے انرود ہے اور سبھی مندر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں سہر چیتر کے جو بھگوان کو مانتے ہیں ہمارے سبھی ہندو دھرم کے ساتھ ہی وہ اس پونہ آہوٹی میں جو بیوہ پنچمی کی بارات بھگوان کی نکل رہی ہے ایک بہت بڑی یاترہ ہے بھگوان کے نام کی اس میں اپنی آہوٹی کا مطلب پشو ورسہ کریں بھگوان کا سواغت کریں ڈھول نگاڑوں کے ساتھ بینڈ باجوں کے ساتھ بھگوان کی بارات نکل رہی ہے تو اس میں سبھی لوگ ساتھ چلیں اور اس یاترہ کو سمپنہ بنائیں اور پرتیور سی یاترہ نکلتی ہے تو سبھی کا سعیوگ ملنا چاہیے بھگوان کا سوروب لوگ رام راجہ درشن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر دن جائیں ہر دن بھگوان کے درشن کریں بھگوان رام راجہ کا سوروب رغناج جی مہاراج کے روپ میں یہاں پر براجمان ہے اور بہت ہی پرانی پرتیمہ ہے یہاں پر اور بہت پرانا ہمارا یہ مندر ہے تو شہر چیتر کے سبھی ناغریکوں سے انروتے بھگوان کے درشن کرنے بیوہ پنچمی کے افسر پر جرور سے جرور آئے بھگوان راجہ سورکار کی گھر